ریلوے حکام کا پندرہ اپرل سے کرایوں میں اضافہ کا فیصلہ گرین لائن ٹرین کا گھرایا پانچ ہزار سات سو روپے سے بڑھا کر چھ ہزار پانچ سو روپے ہو جائے گا گرین لائن ٹرین ڈابرپنڈی سبراستہ لاہور اور کراچی کے درمیان چلتی ہے اسی پر مزید جانے گے نمائندہ لاہور نیس رانہ فہد سے رانہ فہد بتائے گا پندرہ اپرل سے اب کرایوں میں اضافہ ہو جائے گا ریلوے انتظامیہ کی جانب سے جناہ ایکسپریس کے بعد گرین لائن ٹرین کا کرایا بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے پندرہ اپرل سے نیا کرایا نافذل عمل ہوگا اور یہ کرایا مسافروں سے وصول کیا جائے گا جو گرین لائن ہے اس کا پہلے کرایا ستاون سو روپے تھا لاہور سے کراچی تک کا مگر اب ریلوے انتظامیہ کے جانب سے جناہ ایکسپریس جتنا کرایا ہی وصول کیا جائے گا یعنی چھ ہزار پانچ سو روپے لاہور سے کراچی تک کا کرایا اور اگر راولپنڈی سے بات کی جائے تو پانچ ہزار نو سو سے بڑھا کر سات ہزار پے تک جو ہے وہ کرایا گرین لائن کا بھی کر دیا گیا ہے اسی طرح بچوں کا کرایا جو اکتالیس سو روپے تھا وہ بڑھا کر جو ہے وہ ستاون سو روپے کر دیا گیا ہے ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہنے کا دیکھیں نورملی پاکستان کا جو میجورٹی ٹرائیولر ہے وہ بائی ٹرین ٹرائیول کرتا ہے اور ان گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بائی ٹرین ٹرائیولر اس کو سبسیڈی دیں انکریز کرنے کے وجہ ہے اس کو کم لائیول پہ لے کے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ ٹرائیول کریں گے اور آفکورس ایڈ دا اینڈ آف اڈے اس کا جو فائدہ اس ادارے کو ہی ہوگا اور جب اس کا کرایا بڑھے گا تو آفکورس جو بسز ہیں ان کا بھی بڑھے گا اور جو کچھ ایک عوام بائیہ ٹرائیول کرتی ہے اس کا بھی بڑھے گا تو یہ کمپیرٹیب لی ان کو تھوڑی پرائیزز کم کرنی چاہیے تاکہ ایک عام بندہ بھی دیکھیں جو پانچ ہزار چھ ہزار والا ٹرائیولر ہے نا وہ بھی ایک لیمیٹڈ ہے میکسیمم جو ہے وہ ہمارا بہت کم لو بجٹ میں ٹرائیول کرنا چاہتا ہے تو ہم اس بجٹ کو کم کر کے اور میکسیمم لوگوں کو کوشش کریں کہ اس ٹرین میں لے کے ہیں تاکہ اس ادارے کو فائدہ ہو جی بالکل آپ نے مسافروں کی بات سورین کا کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیاں کو چاہیے کہ کرایا جو ہے وہ کم کیا جائے نہ کہ بڑھا دیا جائے اور سہولیات جو ہے وہ جناہ ایکسپریس میں جو دی جاری ہیں وہ گرین لائن اور گرین لائنز میں دیگر ٹرینوں میں جو ہے وہ ویسی ہی سہولیات فراہم کی جائیں کیونکہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کم سے کم قرائے میں جو ہے وہ اچھی سے اچھی سہولت مل سکے تو حکومت جو ہے وہ اس حوالے سے لوگوں کی خواہشات پر بھی جو ہے وہ پورا اترے بہت شکریہ آپ کا رانا فہد